بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مکھیاں اور کتنے پھول ان کا دونوں کا جو ریلیشن ہے جو ساتھ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے جہاں پہ پھول ہوتے ہیں وہاں پہ مکھیاں ضرور آتی ہیں اور وہ اپنا خوراک حاصل کرتی ہیں اور ہمارے لئے بہت اچھا شہد بھی بناتی ہیں تو یہاں پہ تتلیاں بھی ہیں مختلف انسیکٹس ہیں اور شہد کی مکھیاں بھی اپنا کام کر رہی ہیں دیکھیں یہ شہد کی مکھیاں ہیں اور تتلی جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے دوسرے جو کیڑے مکوڑے پتنگیں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور یہ بٹرفلائی جو ہے وہ اپنا رس بنا رہی ہے اور پی رہی ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت اور زبردست اس کا ییلو کلر ہے اور یہ اڑتی پھیر رہی ہے اور یہ بھی رس چوس رہی ہے تو یہ دیکھیں جی تو ناظرین اکرام یہ پھول اتنا زیادہ لگا ہوا ہے اور فروٹ بن رہا ہے بڑا خوبصورت تو اس میں ہم نے کیا استعمال کیا تھا اس سے پہلے بہت ساری ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں اس کی اور جو چیزیں ہم استعمال کرتے رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا رہا ہوں اور اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا فروٹ اور اتنا پھل لینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے اس کے پھول گر رہے ہیں یہ پھول وہ گرے ہیں جن کا فروٹ بن چکا ہے یہ دیکھیں یہ فروٹ بن رہا ہے یہ فروٹ بن گیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے لیمن جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے ہیں اور پھر اس کا فول جو ہے وہ ڈراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور زبردست ہمارا لیمن جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے تو یہ بے تہاشا یہ لیمن لگے ہوئے ہیں اور لگ رہے ہیں تو جتنے بھی پودے ہیں ان پہ جو اس چیز کا میں نے استعمال کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا اور یقین جانے جب یہ کام کریں گے تو آپ کا جو جتنے بھی لیمن پلانٹ ہے نا وہ بہت سارا فول اٹھائیں گے اور پھل بھی دیں گے اور کوئی آپ کا فول جو ہے وہ بغیر فروٹ بنائے نہیں گرے گا یہ دیکھیں یہ دوسرا پلانٹ ہے میرا اور اس پہ بھی لیمن دیکھیں کتنا خوبصورت لیکن یہ زمین میں لگے ہوئے ہیں اور نیچے سے لے کے اوپر تک فولوں سے بھرا ہوا ہے لدہ ہوا ہے اور زبردست فروٹنگ بھی کر رہا ہے تو اب یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اس میں جس چیز کا اپلائی ہم نے کیا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں یہ دیکھیں جی دوسرا میرا پلانٹ آگیا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی تتلیاں انسیکٹس مکھیاں شید کی مکھیاں چھوٹی چھوٹی بٹر فلائی وہ کتنا آپ کو اڑتا ہوا نظر آ رہا ہوگا نظارہ اور کتنا خوبصورت منظر ہے اور اس پہ بھی آپ فلاور دیکھ سکتے ہیں کتنا پھولوں سے بھرا ہوا ہے تو اس کے اوپر میں نے جو استعمال کیا ہے وہ ایلوویرا اور اس میں گڑ اور تیسری جو چیز تھی وہ ہمارے پاس بٹر ملک یعنی کہ آپ دائیں کا استعمال کرنے لسی کا استعمال کرنے اگر ملک کا استعمال کریں گے تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بہت سے مایکرو نیوٹرنٹ جو پائے جاتے ہیں اور اس طرح ایک بہترین دس دن کے بعد آپ کا بہترین ایک ہے پیسٹی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ اور پھر اس کے ساتھ فرٹیلائزر بھی آپ کا تیار ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ڈال کر میں نے یہ ساری چیزیں اس پہ اپلائی کرتا رہا اور اس کے اوپر میں سپری کرتا رہا اور سپری کرنے کے بعد اس کے ایک اور جو میں نے احتیاطاً کام کیا تھا وہ تھا میں نے ملچنگ کی تھی اس کی یہ دیکھیں یہ سارے جو ہیں پائن کی نیڈل ہیں اور اس سے ملچنگ کر دی تھی کہ مئی جون کی جو گرمی تھی اس میں بارشیں نہیں تھی اور اس کی وجہ سے ہمارے پودے جو ہیں وہ جلدی خوشک ہو جاتے تھے تو ملچنگ کرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ اس میں نمی برقرار رہتی تھی اور یہ آہستہ آہستہ ہمارا ڈیکمپوزٹ ہوگی خاد میں ڈویلپ ہو جائے گا اور اس کے اندر ہم نے تیسری جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہم نے وڈ ایش کا استعمال کیا تھا وڈ ایش ہم اس میں ڈالتے رہیں اور وہ بھی میں آپ کو وڈ ایش بھی دکھاتا ہوں جہاں پہ میں وڈ ایش بناتا ہوں بہت زیادہ بڑی مقدار میں وڈ ایش بناتا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت سارے فروٹنگ پلانٹ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو اس کو میں استعمال کر کر کے تو اس کو اس لیے فروٹ زیادہ یہ دیکھیں ہر شاخ پہ ہر پھول جو ہے نا وہ اپنی آب اپنی تاب کے ساتھ آب اتاب کے ساتھ جو ہے وہ چمک رہا ہے دمک رہا ہے اور وہ بہت خوبصورت فروٹنگ بھی کر رہا ہے یہ دیکھیں چھوٹا چھوٹا اس کا فروٹ جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے تو اب میں چلتا ہوں جو چیزیں میں نے اس پہ اپلائی کی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ملچنگ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری زمین جو ہے نا وہ نیچے سے بڑی زرخیص نکلتی ہے یہ میں آپ کو ابھی چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی بھی اس کے اندر نمی ہے یہ دیکھیں اور مٹی یہ آپ کو وڈ ایش نظر بھی آ رہی ہوگی چلیں یہ نکل ہی آئی ہے تو یہ دیکھیں یہ وڈ ایش کا استعمال کی ہے میں نے اور میں نے بہت زیادہ مقدار کے اندر وڈ ایش استعمال کرتا ہوں اس سے زمین جو مٹی ہے وہ نرم اور بھربری ہو جاتی ہے اور یہ نیڈل اس لیے ڈال دیئے تھے تاکہ محشر جو ہے نا وہ بنا رہے اور ہمارے پودے کو خوشک جو دھوپ پڑ رہی تھی بہت سورج کی تیز تمازت کے ساتھ اس کے کلورو فل جو پتے ہوتے ہیں کلورو فل اس کا ختم ہو جاتا ہے اور اس طرح پودا جو ہے نا آپ کا مرنے کے قریب چل جاتا ہے جب آپ کے پتے میں کلورو فل ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پودے جو ہیں اس ٹیس میں چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں تیتلیاں کتنی خوبصورت تیتلیاں رس چوس رہی ہیں اپنا کام کر رہی ہیں اور یہ اس طرح اس موسم کے اندر اپنے بریڈنگ بھی کرتی ہیں اور بہت ساری تیتلیاں تیار ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں تیتلیوں کا یہ میں ابھی اڑائے دیتا ہوں اور آپ دیکھئے گا کتنی خوبصورت آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ کلور دیکھ رہے ہیں آپ اس کلور کی تیتلیاں آپ نے دیکھی ہیں اور ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ کی اور ہماری محبتوں کا سفری سے ترہ جاری اور ساری رہے میں آپ کو ووڈ ایش اور ایلو ویرہ کا ابھی وہ دکھاتا ہوں تو ناظرین اکرام یہ ایلو ویرہ بٹر ملک اور گھڑ اس کا یہ امیزش بہت پرانا بنا ہوا ہے اور جیسے پرانا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس کا کلور بھی چینج ہو جاتا ہے یہ بلکل اب بلیک سا ہو گیا ہے کیونکہ یہ میں نے تقریبا پچاس ساٹھ لیٹر کا جو یہ پورا بنایا ہوا تھا اور میں بار بار اپلائی کرتا رہتا ہوں اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا دوبارہ سے آپ کو بنانے کا طریقہ جو ہے نا وہ آپ کی فرمیش پہ اگر آپ کہیں گے تو میں وہ بنانے کا طریقہ دوبارہ سے آپ کو ایک ویڈیو میں بتا دوں گا اور میں اب آپ کو اگلا جو پراسس ووڈ ایش کیا وہ بھی دکھا دیتا ہوں ناظرین اکرام یہ ہمارا ووڈ ایش یہ ہمارا سٹور ہے یہاں پہ ہم سارا ڈالتے رہتے ہیں اور یہیں پہ ہم اس کو جلا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں مجھے نیچے اترنا پڑے گا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ووڈ ایش کا استعمال ہم کرتے ہیں اور اس سے ہمارے پودے بہت اچھے ہیلڈی اور صحت مند ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا ہمارے پاس یہ ووڈ ایش ہے یہ دیکھیں تو یہ ہم نے سٹور بنایا ہوئے یہ پتے ادھر گراتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ اس طرح ہم اپنے پودوں کو ہیلڈی اور صحت مند رکھتے ہیں اور بہت زبردست فروٹنگ بھی کرتے ہیں اور بہت زبردست پودے کیار بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے مالٹے یہ بیسیکل ہی ہمارے پاس مٹھے گا ہے اور مٹھا بہت لگا ہوا ہے تو یہ ویڈیو پھر سہی فی امان اللہ اللہ آپ سب کا ہمیوں ناصر ہو دعا میں یاد رکھیے گا اگر ویڈیو پسند آئی تو ایک ہی ریکویسٹ ایک ہی بینسی ایک ہی ترلہ ایک ہی منت کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں فی امان اللہ